محمد رحمت بن کر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدنا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعالیٰ آلیٰ واصحابیٰ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم إنه ليحزنك الذی يقولون فإنهم لا يکذبونك ولیکن الظالمین بآیات اللہ يجحدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال تعالیٰ فی شأن حبیبه جلال ویکرام إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَىٰ هَا لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَتَعَتَّرَتِ الْعَوَالِ مُبِطِي بِذِكْرِهِ وَرَيَّاهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگانِ ملت عزیزانِ مُحْترم اللہ جلل شانہو عم نوالہو کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم ان آیت فرمایا بے پایا کرم ہیں اس رب العالمین کا اس نے ہمیں آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہمارے درمیان مربعوس فرمایا تھا اس کے پیچھے اللہ تعالی کی بہت ہی اہم مقاصد ہے اللہ تبارک و تعالی دراصل یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو ویسا ہی دیکھے جیسا وہ اس کو بنایا ہے اور جیسا اس کے اندر اللہ نے فطرت اور اخلاق رکھا ہے مگر انسان دنیا کے معاملات میں نفس و شیطان کے شکنجوں میں آ کر انسانیت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو کن اوصاف کے تحت پیدا کیا ہے یہ انسان بھول گیا تھا اسے مکمل انسان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا چونکہ انسان تربیت پانے کے لیے انسان ہی کو سامنے رکھنا چاہتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جیسے کو سامنے نمونے کے طور پر دیکھنے کے بعد ہی وہ کچھ سیکھ سکتا ہے مثال ہے ہمارے سامنے اگر کوئی بڑی عمر کا استاز چھوٹے بچے کو اگر سکھانا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے اندر بچوں جیسے اوصاف کو پیدا کر لینا پڑتا ہے اگر وہ اپنے ہی مرتبے اور اپنے ہی عمر کے لحاظ سے اس بچے سے معاملہ کرے گفتگو کرے تو وہ بچہ اس استاز کے تعلیمات کو اس کے فن کو حاصل نہیں کر سکتا یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسانی لباس میں اپنے نور کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ان کے اندر سارے اوصاف اور سارے اخلاق کو رکھا جو جو انسان کو کرنا ہے وہ تمام اچھے اور صالح اخلاق اس انسان کامل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا اسی لئے آخائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صیرت ساری زندگییں ہمارے سامنے ایک ایک لمحے کے طور پر ایک نمونہ تھی یہ بالکل اپنے ذہن سے صاف کر دینا چاہیے کہ یہ ایک دور کے لیے صرف اللہ کا ایک تعارف دے کے چلے جانا یا پھر خران کریم کو ہمارے ہوارے کر کے چلے جانا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا 63 سالہ جو زندگی آخائد ہو جہاں کی تھی یہ 63 سالہ زندگی خیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کو ہر دور میں پیش آنے والے تمام حالات کو ہر موقع پر کیسے کیسے سامنا کرنا اس کا حل کیسے پیش کرنا اس کی ایک ڈاکومنٹری ہے اس صیرت رسول اس کا دعویٰ خود قرآن نے کیا ہے اور چیلنج کے طور پر کہا ہے کوئی زبردستی مسلط نہیں کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ غُصْوَةٌ حَسَنَا یہ جو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس سے بہتر کوئی نمونہ ہے تو تم پیش کر کے دکھاؤ یہ ایک اللہ نے بطور چیلنج یہاں فرمایا کہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات جو زندگی کے ہر موڑ پر انسانی زندگی کے رخ کو کامیابی کی طرف موڑ کر چلے ایسی کوئی اور ذات ہے تو بتاؤ تو ہم نے پہلے غور نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں وہ کامیابی کے راستے نہیں گئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کو سامنے رکھ کر بتایا انسانیت کا سب سے پہلا یہ سارا مضمون تو ہم بیان نہیں کر سکتے اس میں سے ایک حصے کو ہم ڈسکس کر کے دیکھیں گے کسی ایک پہلو پر ہم روشنی ڈالیں گے کسی ایک پہلو پر بھی کوئی انسان ساری زندگی تحقیق کرتا بیٹھے تب بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے اس ایک پہلو کے معمولی سے حصے کو بھی وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا اس کا حق عدا نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادیت یہ خصوصیت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کی اب ایک پہلو لیکھ لیجئے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اعلانِ نبوت کے لئے چالیس سال تک جو انتظار ہوا یہ چالیس سال تک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی ہونا تو یہ تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں خاص اور اہم مقصد کو لے کر آئے ہیں تو اس مقصد کے لئے زندگی کا بڑا حصہ گزر جانا تھا ایسا نہیں ہوا تئیس سال نبوت کے گزرے اور چالیس سال جو ہے پہلے کے نبوت کے اعلان سے پہلے کے گزر گئے عقل تو یہ تخاظہ کرتی ہے عقل یہ سمجھتی ہے بظاہری یہ بات ہونا چاہیے تھا کہ چالیس سال نبوت کے ہونا تھا اور تئیس سال پہلے کے زمانے کے ہونا تھا یہ سوال اس وقت آ سکتا ہے جبکہ حضور نے چالیس سال کی زندگی کو ویسے ہی گزار دیا ہو چالیس سال کی زندگی اگرچہ کہ اعلانِ نبوت سے پہلے کی تھی مگر وہ چالیس سالہ زندگی بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ترقی کے لیے انسانی کامیابی کے لیے ہی اس میں بھی حصول بیان کیے چالیس سالہ زندگی بھی ہرگز بیکار نہیں تھی چالیس سالہ زندگی تو دور کی بات آخہِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کا پہلا لمحہ بھی حضور کا بیکار نہیں تھا ساری حیاتِ طیبہ ہر ایک لمحہ ہر ایک منٹ ہر حصہ انسان کی رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ اس نے گوشے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک کھلا چیلنج ہے صیرتِ رسول کا آخہِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کا یہ قرآن کے یہ بات کہنے کے بلکل مطابق ہے یہ اور کی یہ ادھر ورادت ہوتی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے پہلا کام جو کر کے دکھایا وہ بھی انسان کے لیے ایک درست تھا جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے اب یہ بات جو عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک پہلو کو ہم بیان کریں گے وہ ایک پہلو یہ ہے کہ حضور نے انسانیت کو جو پیغام دیا عمومی طور پر وہ خیر خواہی کا پیغام دیا کہ تمہارا جیسا بھی جس انسان سے بھی معاملہ ہو اس کے ساتھ تم کسی بھی اعتبار سے تکلیف والا معاملہ پیش نہ کرو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ خاندان کا ہو چاہے وہ پڑوسی ہو بی بی ہو بچے ہو چاہے تمہارا اس کے ساتھ دشمنی کا بھی تعلق کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی تم احسان کے ساتھ مدد کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ یہ کائنات میں ایسا درست جو حضور نے اپنے صیرت میں دیا کسی نے تاریخ میں نہیں دیا سرکار جو تشریف لاتے ہیں آخہ دو جہاں جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی شفاہ شفاہ بنت عمر جو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ تھی وہ فرماتی ہے کہ حضور کے زجگی کے وقت آمینہ کے رضی اللہ ورنہ کے زجگی کے وقت مئی وہاں موجود تھی سرکار دو عالم میرے ہاتھوں میں برامد ہوئے میرے ہاتھوں میں برامد ہوئے ادھر حضور کی ولادت ہونا تھا کہ خوشبو سے سارا کمرہ مہک گیا اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آخہ دو جہاں بچے جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں عام طور سے غلاست کو لے کر آتے ہیں میں غلاست کو تلاش کرنے لگی تو آخہ دو جہاں کروٹ پلٹ گئے اور میں دیکھا کہ شاید میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گئے ہوں گے میں نے دیکھا کہ زمین پر نہیں بلکہ حالت سجدہ میں یہ نو مولود پیدا ہونے والا بچہ کروٹ لینے کے لیے تین مہینے دھائی سے تین مہینے کا عرصہ لگ جاتا ہے اب یہاں ولادت ہو رہی ہے اور سجدے کی حالت میں ہیں یہ ماجرہ عجیب و غریب دیکھ کر حیرت ہوئی آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس حال میں ہیں اور لب ہل رہے ہیں کوئی بات آ رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلنے پر شفا بنت عمر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ کہہ رہا ہے یہ بچہ میں کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کیا سنتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں یہ جو پہلو ہے ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں اس میں غور اس بات پر کرنا ہے ربی حبلی امتی یہاں مغفیت کئی معنی ہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں آئے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کا جو کچھ معاملہ ہے وہ میرے حوالے کر دے یہ جو فرما رہے ہیں اس میں جس پہلو پر جس بات پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور آتے ہی اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی دوسروں کے لئے دعا کیے اس میں بات غور کرنے کی یہ ہے حضور جو پیغام دے رہے ہیں اپنے لئے جینے سے بہتر ہے تمہارے لئے کہ تم کسی اور کے لئے فائدہ مند بن کر دیو یہ زندگی تمہارے لئے ایک کامیاب زندگی ہوگی انسان کے اندر کل اچھی کالٹی دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے لئے کتنا خودغرض ہے اور دوسرے کے لئے وہ کتنا آگے رہتا ہے اب وہی حالات شہر بھر کے ہو رہے ہیں افسوس ہم نے نہ دنیا کو یہ پیغام دیا نہ اپنے پڑوس کو دیا ارے اپنے خاندان اور بی بچے کو بھی ہم یہ پیغام نہ دے سکے اب جس حضور پاک صاحب کی ولادت جس حالت میں ہوئی وہ قیسیت یہ چھی کہ اس کمرے میں روشنی کے لئے چراغ بھی نہیں تھا ادھر آخہ دو جہان صاحب کی والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی وفات ہو چکی ہے ادھر گھر میں فاخے ہے قسم پرسی ہے ادھر باپ کا بھی وصال ہو چکا ہے یتیم پیدا ہو رہے ہیں اتنے سارے حالات ہونے کے باوجود نہ حضور نے اپنے غربت کے لئے دعا کی نہ اپنے خوشحالی کے لئے دعا کی نہ اپنے یتیمی پر کوئی دعا کی دعا کی تو حضور نے دوسروں کے لئے اپنی امت کے لئے دعا کی دوسروں کا خیال کرنا یہ حضور پاک صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا درست تھا پہلا سبق حضور نے یہ دے کر دنیا میں آئے اے میری امت میری ساری زندگی تمہارے سامنے نمونے کی طرح قلم بند کی جا رہی ہے میری زندگی محفوظ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اس ریکارڈ کا پہلا حصہ حضور یہ ثابت کر رہے ہیں دنیا میں جیو تو کسی ایک کو فائدہ کرتے ہوئے جیو یہ تمہاری زندگی ہے اب اسی کے ساتھ ہم ایک معاظنہ کریں گے آخری وقت جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وفات کا جو دن تھا حضور کا وہ بھی اٹھائیے یہ جو واقعہ ہے یہ صیرت عیوز حشام میں تفصیل کے ساتھ ہے اب یہ جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں صیرت عیوز حشام میں حضور کی وفات ابھی تھوڑی دیر میں قفص سے روح انور قفص سے انس فریسے پرواز کرنے والی ہے روح نکلنے والی ہے فرمائی دو وسیعتیں فرمائی حضرت ام المؤمنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور کی آخری وسیعت یہ تھی الصلاح انہوں نے فرمائے نماز الصلاح نماز کو کبھی نہ چھوڑو یہ آخری وسیعت نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد پھر ایک وسیعت ہے وما ملکت ایمانکم نماز یہ اللہ کا حق ہے اس حق تو برابر ادا کرو اس کے بعد حضور نے فرمایا بندوں پر جو تمہارے حقوق ہے اس کو کبھی پامال نہ کرو جو تمہارے ماتحت ہے جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں جو تمہارے غلام ہے جو تمہارے شفقتوں کے محتاج ہے تمہارے رحمدلی کے محتاج ہے تم سے جو احسان چاہتے ہیں احسان کے تقاضے رکھتے ہیں ان پر احسان کرنا کبھی مت بولو ان کے حق پرابر ادا کرو آخری جو وسیعت ہے وہ بھی دوسروں کے لیے تھی اور پہلے دنیا میں آتے آتے دو دعا کر کے تشریف لائے ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے ہے اپنے لئے کچھ نہیں فرمایا یہ پاپساری زندگی کیا خلاصہ یہ بتا رہے ہیں کسی بھی انسان کی پہلی زندگی اور آخری زندگی یہ بتاتی ہے کہ اس کے زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ غورت کرنے کی چیز ہے اگر مسلمان اس بات کو سمجھا ہوتا سیرت رسول کے خلافے کو سمجھا ہوتا کہ حضور کے دنیا میں آنے کے بعد اپنے پیغام کو جس انداز سے پیش کیا جس کو دیکھ کر بڑے بڑے سندل لوگ بھی اسلام میں داپل ہوئے وہ کیا تھے وہ یہی تو تھے ادھر یہ ولادت کے وقت یہ حال تھا جب آگے چلنے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لئے رضائی و ماں حضرت حلیمہ سعادیہ تشریف پلائی وہاں کا حال دیکھئے پہلے سے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ جو حضور کو دودھ پلانے آئی تھی ان کا پہلے سے ایک بیٹا تھا ان کا پہلے سے ایک بیٹا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لئے یہ وہ سارے تفسیلات ہم سنتے رہتے ہیں کہ عربوں کی عربوں کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لئے دیہات کا ماحول اچھا ماحول ہوتا ہے صحت کے لئے اچھی صحت بنانے کے لئے زبان کی حفاظت کے لئے دیہاتوں کو بھیج دیتے تھے حلیمہ سعادیہ جب لے کر گئی تو حضور کا معمول آپ بتاتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھے جانب سے دودھ پیتے تھے بائیں جانب سے دودھ نہیں پیتے تھے اب یہاں تو یہ بات کر کے ہم آگے چلے جاتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کا ایک بیتا اور حضرت دائیہ حلیمہ کا ایک اور بیتا تھا یہ پہلو تو حضور کی شان ہے لیکن ہم نے اس کو کمپلیٹ طریقے سے نہیں سمجھا کمپلیٹ طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ حضور ایک طرف دودھ پیتے تھے دوسری جانب دودھ کیوں نہیں پیتے تھے حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے مائے سمجھ سکتی ہیں کہ بچہ جب دونوں طرف دودھ نہ پیئے تو اس کا پیٹ مکمل نہیں بھرتا جن کو اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں ایک طرف پینے سے بچہ سہے نہیں ہوتا اور ایک سینٹیفیک بات یہ ہے کہ دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے بائیں طرف دودھ زیادہ ہوتا ہے دائیں طرف کیونکہ بلٹ کا جو سرکولیشن ہے وہ بائیں طرف زیادہ ہے کیونکہ ہارٹ کس طرف ہے اور دودھ کے زیادتی میں بلٹ سرکولیشن کا بہت زیادہ دخل ہے تو سیدھے جانب دودھ کم ہوتا ہے دائیں جانب کم ہوتا ہے اور بائیں جانب زیادہ ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بلکل شیر خارگی دودھ پینے کے حال میں سیدھے جانب دودھ پیتے تھے جب اُلٹے جانب بائیں جانب جب دودھ پیش کرتی ہے حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ تو آپ اُدھر دودھ پینے سے انکار کر دیتے اپنا مبارک دہن نہیں کھول دی اب ہمیشہ کا یہی معمول تھا تو حضرت حلیمہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ جس کے بارے میں ان کی ماں نے آمینہ نے کہا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے یہ بزرگ بچہ ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے مجھے بڑے بڑے بہترین خوشنما خواب دکھائے گئے اس بچے کے بزرگ ہونے کی بشارتیں دینے کے لیے خوابوں میں انبیاء آتے تھے بڑے بڑے اکابیر آتے تھے ملائک آتے تھے اس کیانے سے پہلے خوشبوئے ہوئی تھی اس کیانے سے پہلے عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے یہ وسیعت آمینہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی کہہ چکی تھی حضرت حلیمہ سادیہ تو ان کی وسیعتیں یاد آئی تو سمجھ میں آئے شاید یہ بچہ یہ بچہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ایک طرف کا حصہ ہے اس کا حق میرا تو صرف اتنا ہی حق ہے دوسرے جانب میرے بھائی کا حق ہے کبھی زندگی میں بائے جانب کے پستان کو مو نہیں لگایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چاہتے تو بائے طرف کا حصہ لے رہتے تھے کم غدود جس طرف سے ملتا تھا وہ اپنے لئے رکھ لیا اور زیادہ حصہ جو ہوتا تھا وہ اپنے لئے نے اپنے بھائی کے لئے رکھ دیا دوسری روایت کبھی تو حضور دو دو دن تک دو دو دن تک جو ہے دودھ نہیں پیتے تھے جیسا کہ سینٹیفک بات میں نے عرض کی تھی کہ دونوں طرف جب بچہ جب تک بچہ نہیں پی لیتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا یہ لحاظ سے کبھی وہ جو حلیمہ کا پہلے ساتھ جو بچہ ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا وہ اور رونے لگتا تو حضور دائیں طرف کے پستان تو بھی چھوڑ دیتے تھے دائیں جانے بھی دودھ نہیں پیتے تھے آج ہمارے کیا حالات ہیں یہ وہ حالات ہیں ابھی نبوت کا اعلان تردور کی بعد کوئی ایک کلمہ بھی اپنے زبان سے حضور نے اشاد نہیں فرمایا حضور کے احادیث ہی حضور کی زندگی نہیں بتاتی حضور کی زندگی کی ہر عدہ نمونہ آئے انسانیت کے لئے یہ عدہ بتا رہے ہیں لوگوں میرے اشادات تو بعد میں آئیں گے میرے اس صیرت کے عداؤں کو دیکھو اور غور کرو انسان ہو تو ایسا جئے کہ اس کو پیٹ بھرنے کے لئے کوئی غزا ملے نہ ملے اپنے بھائی کا انتظام کرے یہ میرا پیغام ہے حضور نے یہ پیش کر کے بتایا اپنے بھائی کے لئے انتظام کرو اپنے بھائی کا خیال رکھو ان کا لحاظ رکھو یہ حال تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوتے ہوتے ہی حضور نے یہ سارے نمونے پیش کیے اسی طرح چالیس سالہ زندگی کے ایک ایک رکھ پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو دوسروں کو ترجیح دے کر بتایا کہ دوسروں کے لئے کیسا مددگار ہونا ایک انسانیت ہے ایسی صیرت جس کی ہو اور اس کی امت ہو ہم اور ہمارے اندر ہمارے بھائیوں کے بھی حق ہم نے مار لی پڑوسی بھی ہم سے خوش نہیں برادرانی وطن ہم سے خوش نہیں ہمارے کولیس ہم سے خوش نہیں ہمارا رویہ ہمارے اخلاق یہ ہے تو پھر کیا فائدہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سالہ زندگی کو اس طرح سے مزین کیا آراستہ کیا خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ اب کسی کو حضور کے نبوت کے اعلان کے بعد حضور کو انکار کرنے کا کوئی آپشن نہیں تھا کوئی آپشن نہیں تھا اسی لئے چالیس سال تک اپنے اخلاق کے ذریعے سے حضور نے اپنی خوم کو منوایا اب خوم اتنے انداز میں آگئی اب اتنی تیار ہوگئی کہ اب یہ شخص کبھی غلط نہیں کر سکتا یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا جب یہ حالات آگئے اس وقت حضور نے کریمہ پیش کیا اعلان فرمایا نبوت کا حضور نے جب اعلان فرمایا اس سے پہلے حضور نے کہا لوگوں کیا خیال ہے یہ عرب ایک ایسی بستی تھی ان پر کوئی جنگ کے لئے نہیں آتا تھا کیونکہ ان کے پاس پہلے سے کوئی مال ہے نہ دولت ہے کوئی جنگ کے لئے نہیں آتا تھا کچھ لینے کے لئے کوئی نہیں آتا تھا وہ ابراہ بادشاہ کا ایک ثبوت ہے اس کے سرحہ کچھ نہیں ہے وہ بس لوگوں کا رخ اپنے طرف پھیڑنا چاہتا تھا اس لیے آیا تھا اس کے سوا اور کوئی اور وجہ نہیں تھی حضور جب اعلان کلیمہ پیش کرنے کے لئے ایک پہاڑ پر تہر گئے تو حضور نے اعلان فرمایا سارے قریش کو جمع کیا مکہ والوں کو جمع کر کے فرمایا لوگوں کیا خیال ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لئے کیا میری بات کو مانوگے کہا کہ کیوں نہیں اگر تم کہتے ہو رہے محمد تو ہم سب خبول کرنے کے لئے تیار ہیں حضور نے فرمایا تم کیسے میری بات کو سچی ماننے کے لئے تیار ہو گئے ہو جبکہ تم اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھے خوم نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نہ دیکھے تو کیا ہوا تم تو دیکھ چکے ہو ہماری آنکھیں دیکھے یا نہ دیکھے تمہاری زبان اگر کہہ دے تو ہم اس کو مان لیں گے یہ بات حضور نے اپنے زبان کو جو آثارٹی پیش کی جو مخام دیا حضور کے زبان کے سو فیصد سچا ہونے کے ہونے کو جو حضور نے ثابت کیا اس کے لئے کتنی محنت کی چاریس سال یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایک بات لوگوں کو منوانا چاہتے ہو اس سے پہلے اپنے کردار کو منواؤ اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنی سچائی کو پیش کرو اپنی سنسیارٹی کو پیش کرو کہ تم کتنے سنسیر ہو تم اگر پہلے سے کرپٹ ہے تمہارے اندر سچائی نہیں ہے اندھیانت داری نہیں ہے تو پھر کوئی پیش نہیں کر سکتا یہ کہنے والے کون تھے ابو جہل ابو الاب یہ تھے یہ تھے اس کے بعد حضور نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ کریمہ پڑھ لو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں یہ پیش کیا یہ پیش کرنے سے پہلے حضور نے کیا پیش کیا یہ پیغام سے پہلے یہ اصل پیغام تو ایک اللہ وحدہ لا شریکہ ہے اس کے لئے چالیس سال حضور نے انسانیت کو درست دیا کہ انسان انسان کے لئے ہو تو وہ انسان ہے اس کے لئے چالیس سال کا وقفہ حضور نے پیش کیا اب اس کے بعد جو انہوں نے جن لوگوں نے حضور کو نہیں مانا وہ حضور کی وجہ سے نہیں مانے حضور کی وجہ سے انکار نہیں کہ اسلام کو ان کے پاس ان کی سرداریہ تھی ان کے بڑے بڑے منصف تھے وجہ کچھ نہیں تھی کہ ہم اگر ان کا کلیمہ پڑھ لیں گے تو ان کے غلام ہو جائیں گے ان کے نیچے ہو جائیں گے انسان چاہتا یہ ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں اللہ نے اصول ایک رکھا ہر بڑائی میرے محبوب کے خدموں کے نیچے جو بڑا بننا چاہتا ہے حضور کو چھوڑ کر جو بڑا بننا چاہے وہ کئی بڑا بنائیں گے جو بھی بڑا بننا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری بلندیا سرکار دو عالم کے خدموں سے ملتی ہے بلندیوں کا راستہ سرکار دو عالم کے خدموں سے یہ بات اہلِ عرب کو مشرقین کو متکبرین کو سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو مان لیں گے تو پھر ہماری سرداریہ جائیں گی اس لئے تسلیم نہیں کیا انہوں نے ورنہ نہ حضور کے بات میں کوئی شک ہے ان کو نہ حضور کے ذات میں کوئی شک ہے ان کو کیونکہ چالیس سالہ دیکھا اور پہلے بھی ان کا اخرار کر رہے ہیں کہ یہ ذات وہ ہے جس کی ذات میں کوئی جھوٹے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے پہلی حجرت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کروائی تھی مدیدہ منقورہ آنے سے پہلے مکہ میں زیادہ ظلم ہونے لگے ایمان لانے والوں پر حضور نے حبشہ ایک مقام ہے وہاں پر سب کو روانہ کر دیا جاؤ تم وہاں پر سکونت اخیار کرو چند دن وہاں رہو جب یہاں حالات درست ہو جائیں گے تو میں تمہیں طلب کرلوں گا جب وہاں گئے تو مشرقین مکہ جو تھے انہوں نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا بلکہ کچھ لوگ وہاں پہنچے اور جا کر کہنے لگے یہ جو مشرقین یہ جو لوگ آئے ہیں مکہ سے یہ ہمارے پاس سے آئے ہیں یہ ایک نئے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے مذہب کو بھی نہیں مانتے وہ بادشاہ عیسائی تھا نجاشی جس کا منصب تھا نجاشی جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا اس کو پیش کیے گی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمہارے مذہب کے خلاف ہے تو وہ باشا سارے حالات سنا ادھر سرکار دعویٰ علیہ السلام کے صحابہ تو بھی دیکھا اس نے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بلا کر پوچھا ایک بات پوچھا صرف یہ دل کے کانوں سے سننے کی ہے ٹھیک ہے وہ ایسے تھے وہ ایسے ہے تمہارے خلاف بور رہے ہیں نیا دین پیش کیے یہ سب بات ہے تو رہنے دو وہ بتوں کے خلاف بولتے ہیں وہ فلاں ان کا مذہب جو ہے تمام مذہب کو منسوخ کر دیتا یہ سب باتیں بعد میں رکھو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا وہ جو تمہارے دنمیان نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کیا کبھی انہوں نے جھوٹ کہا کیا پوچھا صرف ایک بات ہو جائے نہ کوئی موجزہ طرف کیا اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اب تک کوئی موجزہ آپ کے ساتھ نے بیان نہیں کیا سیرت پاک کی روشنی سیرت رسول کا خسن موجزات نہیں ہے سیرت رسول کا خسن اخلاق رسول ہے حضور کے آدائے حضور کی سیرت میں جو حضور پاک نے انسانیت کو ثابت کیا اخلاق کو پیش کیا رواداریوں کو پیش کیا خیرخواہی کو پیش کیا انسان کی تکلیف کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر حضور نے دور فرمایا یہ سیرت رسول کا خسن ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے کچھ موجزات ہو تو بتاؤ یہ نہیں پوچھا حالانکہ نبوت کے لیے موجزات کا ہونا بہت ضروری لوگ سمجھتے ہیں وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے وہ جو تم میں نبی کا دعویٰ کیے ہیں نبوت کا دعویٰ کیے ہیں چاہ انہوں نے کبھی جھوٹ بات کہی ہے کبھی جھوٹ بولا ہے ابو سفیان بلکل سٹرن ہو گئے کہنے لگے وہ سب کچھ ان کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں مگر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہم چالیس سا ہمارے ہی خاندان کے ہیں ہم چالیس سالہ زندگی ان کی دیکھ رہے ہیں مگر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا دجاشی بادشاہ نے کہا اے ابو سفیان نبوت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے نبوت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے موجزات نبوت کی دلیل میں نہیں مانا یہاں پر صرف حضور کی سچائی کو دیکھا اس لیے قرآن کہے یہ لوگ جو نہیں مانے ہیں ان کی وجہ ان کی حد درمی ہیں مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف کبھی انہوں نے کلام نہیں کیا کبھی نہیں فرمایا کہ یہ ایسے اخلاق والے تھے یہ ایسے جھوٹے تھے نوز باللہ اس لیے قرآن کریم بتا رہا ہے قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے جب مشرقین حضور کو جھٹلاتے تھے نہیں مانتے تھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دلی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں ظاہر سی بات ہے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں بعض لوگ تو سرکار دعالم تکلیف محسوس کرتے تھے اس وقت یہ آیت اترتی ہے اللہ تعالیٰ دلاسہ دیتا ہے کہتا ہے قد نعلمو تحقیق اے محبوب ہم جانتے ہیں انہو لیحظنک اللذی یقولون ان کی باتیں آپ کو تکلیف دے رہی ہے وہ لوگ آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو واقعی تکلیف ہو رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کس کی کس بات سے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یاد رکھیے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جھٹلائے ہیں محبوب وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں وہ میری علوہیت کو ماننے سے گرزہ ہیں میری علوہیت کو انکار کر کے بطوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں مگر میرے محبوب وہ آپ کو کبھی نہیں جھٹلائے قرآن کیا کہہ رہا ہے لا يُكَذِّبُونَكَ میرے محبوب انہوں نے کبھی آپ کا انکار نہیں کیا وہ تو آپ کو مانتے ہیں مجھے نہیں مانتے مگر آپ کے اخلاق کو مانتے ہیں آپ کے بارے میں کوئی شکوا نہیں کرتے یہ قرآن کی آیت اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان ایک عجیب انداز سے بیان کر کے فرمایا محبوب یہ آپ کے کلیمے کو نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کو نہیں جھٹلاتے وہ میرے معبودیت کو جھٹلاتے ہیں مگر آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں آپ کے آداد تو ایسے ہیں کہ اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا تو بہترم دوستو اسی لئے حضور نے یہ پیغام دیا انما بعثتم مؤثرین تم دنیا میں کیوں آئے ہو تم دنیا میں اس لئے آئے ہو تاکہ تم لوگوں کے سامنے آسانیاں پیش کرو وَلَمْ تُبَعَتُوا مُؤثرین تم دنیا میں لوگوں کے سامنے مشکل پیش کرنے کے لئے نہ آؤ یہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے میں جس مقصد کے لئے پیش کیا گیا ہوں اسی مقصد کے تحت تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اب یہ حالات ہے ہر طرف لوگ سہلاب زدہ ہے لوگ پریشانیوں میں امتلا ہے سب سے زیادہ آگے رہنے والا صیرت رسول کو اگر کوئی سمجھا ہے تو وہی سب سے زیادہ آگے ہوگا کیونکہ مسلمان کی سب سے پہلا کردار اس کا یہی ہے دوستو ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کو پیش کرے کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور وہ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لئے کام آنے والے بن جائے یہی ہے اب اس پر تو بے شمار باتیں تھی وقت تو تھوڑی ہی دن میں ختم ہو گیا میرے بیان کا دسویں حصہ ہی مکمل نہیں ہوا اور بہت سی مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا تھا دشمنوں کے سامنے دشمنوں کے ساتھ بھی حضور نے اتنی رواہ داری بے شمار اخلاق آقائے دو جہاں کے کیسا پیش آتے تھے کیسے سے کیسے لوگ سرکار دو عالم کے پاس آتے کیسے سے کیسے حالات حضور کے سامنے آتے کبھی کسی کے ساتھ حضور نے خیانت نہیں کی کبھی کسی کو تکلیف سیرت رسول کا ایک چیلنج حصہ ہے کہ حضور نے سعادی زندگی میں اپنی ذات سے کسی کو کسی لفظ سے بھی تکلیف نہیں کی چاہے وہ حضور کا دشمن ہی کیوں نہ ہو لوگ حضور سے دشمنی کرتے تھے مگر حضور نے کسی سے دشمنی نہیں کی اگر وہ خیدی وہ لوگ جو حضور کو ستائے ہیں سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دینے والا کون تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی تھا ہم پر کوئی الزام لگائے کیا کریں گے ہم اس کو ہماری بیوی کوئی الزام لگائے اور ہمارے خلاف لوگوں کو دن رات ورغلاتا رہے اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ اس کے بارے میں وہ اچھا سوچ سکتے ہیں ہمارے بارے میں الزام لگائے لوگ کے صبح و شام اس کا کام ہی یہی ہے کہ حضور کے خلاف بولتا پھر تا وہ مر گیا جب وہ شخص عبداللہ بن عبی جب وہ مر گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وہ منافق کا بیٹا وہ صحابی ہے وہ آ کر پوچھتے ہیں یار اسو میرے باپ کا انتخال ہو گیا ہے حضور پاک صاحب نے اپنا جھبے مبارک اتار کر اس کو دے دی جاؤ میرے جھبے سے اس کو کفن دو ایک مسلمان کے لیے سرکار دعالم کا جھبے مبارک جو حضور کے جسم سے لگ گیا ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں افضل چیز نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے وہ حصہ جو زمین کا حضور کے جسم کو لگا ہوا ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی حصہ نہیں ہے کوئی شئے نہیں ہے حضور نے وہ اس منافق کو دے دیا اور جب اس کے پاس وہاں جنازہ تیار ہو گیا حضور اس جنازے کے سامنے تہر گئے پڑھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ منافقوں کا سردار ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ بدنام ہوئے لوگ و عذیت ہوئی ہے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے حضور نے فرمایا میں برابر میں پڑھاؤں گا کہا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا حضور نے فرمایا شاید میرے پڑھانے کی وجہ سے بخش دے گا ہم اپنے دشمن کے لیے کبھی فائدہ چاہتے ہیں یہ ایسا ہو جائے وہ ایسا ہو جائے کچھ ایک تو نقصان پہنچانا ایک نقصان نہ پہنچا سکے تو نقصان پہنچانے کی سوچ رکھنا حضور یہ کہہ رہے ہیں شاید اس کی بخش نہیں ہوگی مگر میرے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے بخش ہو جائے گی یہ سمجھ کر حضور کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا اب حضور یہ کہہ کر صلاحات جنازہ پڑھا بھی دیے حضور پڑھا دیے اس پر اس کے بعد آیتیں اترتی ہیں اے میرے محبوب آپ کیوں اس کے جنازے پر گئے اور کیوں پڑھائے ہیں کیوں پڑھائے ہیں حضور نے فرمایا شاید اللہ تم ماف کر دے گا اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ستر مرتبہ بھی پڑھائیں گے تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے کیوں آپ کے جنازہ پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے اس نے آپ کو جو ستایا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو ماف نہیں کریں گے اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ نے کہا تھا کہ ستر مرتبہ بھی پڑھائیں گے تو میں اس کو نہیں معاف کروں گا یہ آئے تو تو انہیں کے بعد حضور نے فرمایا اگر میرا پروردگار کہتا کہ ستر پر ایک میں بار اگر تم پڑھ لیتے تو ہم معاف کر دیتے تو میں ضرور ستر بار بھی پڑھتا ستر پر ایک میں بار بھی پڑھتا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ معافی کے لیے جنازہ پڑھا یا نہ پڑھائے ان تستغفر لہم سبعین مرات فلن یغفر اللہ لہم آپ ستر بار بھی پڑھیں گے تو ہم معاف نہیں کریں گے اللہ کا تو غصہ تھا مر حضور پاک ساتھ ہم شفقت بتا رہے ہیں اس اتنا خطرناک دشمن ہیں اس کے ساتھ بھی میں یہ سلوک کرتا ہوں اب اس سے کیا ہوا یہ تو مر گیا اس کی بات تو ہو گئی اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے بعد آپ کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھیں گے آپ مگر یہ حضور کا سلوک دیکھ کر تین سو منافق اسلام میں داخل تین سو منافق سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے اس کا اثر یہ ہوا اثر ادھر نہیں ہوا لیکن ادھر تو اثر ہوا حضور کی کوئی ادا اور کوئی فیل بے اثر نہیں تو دوستو ہمارے نبی کے عصاف یہ ہے ہم ہر سال حالات سنتے ہیں صرف سنتے ہیں مگر ہمارے اندر کوئی فیضان نبوت کی تجلی اگر آئی ہے تو ہم پہرے انسان بنیں انسانوں کے لئے نفع بخش بنیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے اخلاق کے مطابق اخلاق کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آنی الحمدللہ وحب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ